بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم اپنی آٹوکیٹ کی ڈرائنگ کو گوگل ارت پہ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میرے پاس گوگل ارت کی یہ ایک پکچر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ مارکنگ کے اندر دو سرکولر کلیریفائر شو ہو رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں انہی کلیریفائرز کی آٹوکیٹ ڈرائنگ کی طرف یہ ہم نے اپنے آٹوکیٹ ویڈو کو اوپن کیے جس میں ہم نے آلریڈی پہلے سے ڈرائنگ کو اوپن کر رکھا ہے اب ہم اپنے ان کلیریفائرز کے جو ابجیکٹ ہیں جو سرکل نماشور ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس ڈرائنگ کو گوگل ارت پہ امپورٹ کر کے چیک کریں کہ ہا یا کیا ہمارے یہ کوارڈینیٹ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو اس کام کو سرانجام دینے کے لیے ہمیں جو لسپ یوز کرنا پڑتا ہے اس کا نام ہے آئی آر ٹی اس کو لوڈ کرنے کے لیے ہمیں کمانڈ بار میں آپ لوڈ انٹر کر کے اپنی اس لسپ کو لوڈ کرنا پڑے گا لوڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے کمانڈ بار میں آتے ہیں ہوں نیچے لکھتے ہیں آئی آر ٹی آئی آر ٹی لکھنے کے بعد یہ جو ونڈو اوپن ہوئی ہے اس میں کچھ سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنا سون سلیکٹ کرنا ہے سون سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے نیچے میپ ٹائپ میں میپ ٹائپ میں ہمیں جو ہائپ ہو جانا ہے ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ میں جا کے ہم نے کمیل فائل کو سلیکٹ کرنا ہے کمیل فائل سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے نیچے اپنی اس فولڈر کو سیلیکٹ کرنا ہے جہاں ہم نے اپنی فائل کو سیف کرنا ہے تو میں یہ فائل دسٹوپ پہ سیف کر رہا ہوں اوکی پر کلک کرنے سے ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی نیچے وہ کہہ رہا ہے کمانڈ پرانپٹ میں سیلیکٹ اوبجیکٹ تو ہم نے اپنے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہمیں ڈرائنگ سے ایکسپورٹ کر کے گوگل ارتھ میں امپورٹ کرنا ہے تو یہ میں نے دونوں کلیریفائرز کی بانڈری سیلیکٹ کی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ دسٹوپ سیلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی اس فائل کو سیف کرنا ہے تو یہ میں سیف کر رہا ہوں یہ میں نے لکھا ہے کلیریفائرز کلیریفائرز لکھنے کے بعد سیف یہ میری فائل جو ہے وہ دسٹوپ میں سیف ہو جائے گی کمیل پارمیٹ میں اب آپ نیچے کمانڈ بار میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنی فائل اوپن کرنے کا آپشن دے رہے کہ آپ نے اپنی فائل کو اوپن کرنا ہے یا نہیں تو ہم اپنی فائل کو اوپن کرتے ہیں یس پہ کلک کر کے یس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہماری فائل گوگل ارت پہ جا کے اوپن ہو جائے گی لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کا وائی فائی بھی آن ہونا چاہیے اور دوسرا گوگل ارت بھی آپ کے پی سی میں انسٹال ہونا چاہیے تو جیسے ہی آپ یس پہ کلک کریں گے تو آپ کی فائل گوگل ارت پہ جا کر ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی فائل گوگل ارت پہ اوپن ہو رہی ہے مست 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 ہے آپ کا وائی فائی آپ کا نیٹ انٹرنیٹ پی سی کا انٹرنیٹ آن ہونا چاہیے اگر آپ کا نیٹ انٹرنیٹ آن نہیں ہوگا تو یہ فائل آپ کی اوپن نہیں ہو پائے گی یہ دیکھیں بالکل ایکزیکٹ ہماری وہی جگہ شو ہو رہی ہے جو کہ ہم نے پکچر میں دیکھی تھی اور جس جگہ کے کوارڈینیٹ ہمارے پاس تھے ان کوارڈینیٹس کے تھرو ہم نے اپنے اوبجیکٹس کو گوگل ارت میں ایکسپورٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سرکل آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے اگر نہیں بھی آ رہے تو دیکھیں اگر رائٹ کلک کر کے اس کی پراپرٹیز کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پراپرٹیز میں جا کے اس کا تھوڑا کلر چینج کرتا ہوں کلر چینج کرنے کے ساتھ آپ کو تھوڑا اور واضح ہو جائے گا کہ جو اوبجیکٹ میں نے آٹو کیٹس سے ایکسپورٹ کر کے گوگل ارت میں امپورٹ کیے ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں تو دوستو اس طرح ہم آسانی سے اپنے اوبجیکٹ کو اپنی مارٹو کیٹ کی پوری ڈرائنگ کو گوگل ارت پہ گوگل ارت پہ امپورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوارڈینیٹ ٹھیک آ رہے ہیں یا کہ نہیں آ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی یہ فائل آپ کے ڈسٹوپ پر کمیل فارمیٹ میں سیب ہو جاتی ہے آپ اس فائل کی پراپرٹیز میں جا کے اس کا فارمیٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس فائل کا جو فارمیٹ ہے وہ کی ایم ایل ہمیں شو ہو رہا ہے